وہ بھی سٹارڈ ہوتی ہے اور ہمارے مین کیارکٹر کاسکا کو دیکھتے ہیں جو ایک ریسرچر تھی ہے اس کا بائفرین میری سانٹیس تھا اور وہ دونوں مل کر بیس کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے وہ بائفرین اپنا فون اٹھانی رہا تھا تو اسے سپرائز دینے کے لیے اس کے پاس ہوا گئے وہ اندر جاکا دیکھتے ہیں تو اسے اور کے ساتھ وہ انٹیمیٹ ہو رہا تھا اس کے وجہ اسے وہ بہت زیادہ نیسٹر ہو جاتی ہے اسے وہ بہت مارتی ہے اسے روگنے کے لئے وہاں پر پولیس کو بلانا پڑتا ہے اپنے بیس کو لے کر پھر وہ گھر پڑا کے اور اسے بہت برا لگتا ہے ریسرچ کے بیس کو پھر وہ فری کر دیتی ہے وہ ہارڈ روکن تھی تو اس نے سیٹی چھوڑتی اس کے بعد پیرلیل میں ہم ایک بزنس ہومن کو دیکھتا ہے جس کا نام تھا ایگتہ ایگتہ کی فرنیجر کی کمپنی تھی اس کے سیلز تو بہت آ رہے تھے پر پھر بھی پروفیٹ ہو نہیں رہا تھا اپنی کمپنی کو بجانے کے لئے اسے ایک بہت بڑے لون کی ضرورت تھی اور اسی وجہ اسے ایک بینک کی ایمپلائی اسے بات کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے بینک ایمپلائی کو بھی پتا تھا کہ ان کی کمپنی بہت لاس میں ہے اور اسی وجہ اسے وہ لون دینے کے لئے کچھ کچھا رہا تھا ایگتہ پھر اسے کہت دی کہ میرا آفیس میں چلیئے وہاں پر اسے ایک سپیشل وڈ دکھاتی ہے یہ ایک سپیشل کول سے بنا ہوتا ہے اور وہ ڈائیمنڈ سے بھی کم ملتا ہے ایگتہ کو اب اس کا ایک نیو سورس مل چکا تھا اس کے پاس ایک بہت بڑی ڈیل بھی تھی 15 ملین ڈالرز کی دوبائی میں اسے سیل کرنے والی تھی اس کے لئے پھر بینک مینیجر اسے لون دینے کے لئے مان جاتا ہے وہاں پر صرف یہی پرولم تھے کہ جہاں پر ایگتہ کو یہ وڈ ملا تھا وہ لینڈ اب تک اس کی دھی میں آگے تھا کہ آدھی کمپنی بھی اس کے بردر کی تھی اس کا نام تھا پیٹرک پیٹرک ایک ایڈوینچر رہا تھا ہمیچہ یہاں باہاں گھمتا رہا تھا اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو لوگوں سے وہ لون لے لیتا آج اسے ایک آدمی اسے لون وصول کرنے کے لئے آیا ہوا تھا اسے یہ دے کہ تم پر 10 ملین کا کرزہ ہے اس بار سے پیٹرک بہت ڈر جاتا ہے اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے لون کپ لیا تھا اس کے پاس لون پی کرنے کے لئے بہت ہی کم ٹائن تھا تو پھر وہ اپنی سیسٹر کو کال کرتا ہے جب بھی اسے کسی لون کی ضرورت پڑے تو ہمیچہ اپنی سیسٹر کو کال کرتا ہے نیکسین میں ہم دو فرینڈز کو دیکھتے ہیں اس میں سے ایک کا نام تھا ویکس اور دوسرے کا نام تھا جیڈرس جو لینڈ ایگتہ بائی کرنا چاہتی تھی یہ ان دونوں کے ہی تھی اگر دونوں مل کر یہ لینڈ سیل نہیں کرتے تو ایگتہ ان کی لینڈ بائی نہیں کرنے والی تھی ویکس کی ڈاٹر اس کے پاس آتی ہے اور کہتی کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے ویکس کہتا ہے کہ ہم بعد میں بات کریں گے اور اس نے بات ٹال دی وہ پھر جیڈرس کے بیٹے کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے تھوڑی گر میں واہ پر ایگتہ آ گئے وہاں پر وہ اپنے ساتھ سیٹی آفیشل کو بھی لے کر آئی تھی تاکہ کوئی بھی فراؤڈ وگرہ اس کے ساتھ نہ ہو ہم پھر اسی سیٹی میں کاسکا کو آتا ہوا دیکھتے ہیں لینڈ کے بارے میں ڈسکشنز وگرہ سٹارٹ ہوتی ہے اسی بیچ میں ویکس وہاں سے اٹھ جاتا ہے کیونکہ اسے ایگتہ آچھے نہیں لگتی ہے اس کے پیچے پیچے جیڈرس بھی آ گیا کہتا ہے کہ ہم دونوں کو یہ لینڈ سیل کرنے ہی پڑے گی ان دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی تبہ ویکس کی ڈاٹر وہاں پر آ کے وہ کہتے ہیں کہ میں پریگنٹ ہوں وہ دونوں پھر اس بات پر شانت ہو جاتا ہے ویکس کی ڈاٹر کا جیڈرس کے بیٹے سے ہی افیشل رہا تھا وہ دونوں شادی کرنے والے تھے ویکس اور جیڈرس پھر شانت ہو جاتا ہے اور اب ڈسائر کرنے تھے ہیں کہ دونوں مل کر لینڈ سیل کر دیں گے ویسے بھی یہ فائٹ کر کر کوئی بھی فائدہ ہونے نہیں والا تھا جب ان بیپرز کو سائن کرنے والے تھے تبھی سیٹی آفیشل کہتا ہے یہ جیڈرس کی سسٹر بھی ہے اس کی بھی یہاں پر سینگنیچر لگی گی جیڈرس کے عطا ہے کہ اس سب کو چھوڑ کر یہاں سے چلی گئی ہے اب وہ واپس نہیں آنے والی یہ کہہ کہ جب وہ سائن کرنے والے تھے تبھی وہاں پر کاسکا آ جاتی ہے وہی جیڈرس کی سسٹر تھی اب وہ پھر سے واپس آ چکے تھے جیڈرس کہتا ہے کہ تم تو واپس کبھی نہیں آنے والی تھے کاسکا کہتا ہے کہ میں نے اپنا من اب بدل لیا وہ کاؤنٹر سے گھر کی چاوی لے کر جاتی ہے آئی گیا تھا ابھی دین کمپلیٹ نہ ہونے کہ وہ جیسے وہاں سے غصے میں چلی گئے کاسکا وہاں کے اپنے گھر پر آتی ہے جسے اپنا بائفرن کا کال آتا ہے تو اس سے اس کا بائک چھوٹ جاتا ہے یہ بائک جا کر پیٹرک سے ٹکرا گیا جو اپنی بائک پر تھا اس کا تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پلٹا کاسکا اسی پر جلہ رہی تھی پیٹرک کہتا ہے کہ کسی کو وہاں بھی چھوٹ نہیں آئے تمہیں اتنا جلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کے ساتھ فلٹ کرنے لگیا اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ ایگادہ کے پاس آتا ہے وہ ایگادہ کو کہتا ہے کہ مجھے ٹین ملین چاہیے ایگادہ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں اپنے 50% شیر مجھے دینے پڑیں گے پیٹرک اس بات کے لئے مان جاتا ہے ایگادہ کہتا ہے کہ تمہیں اور ایک کام کرنا پڑے گا یہاں مجھے ایک لینڈ چاہیے اور ایک لڑکی اس میں پرولم بن رہی ہے اس کے ساتھ تم افیر کرو اور پھر اسے یہاں سے پھگا دو یہاں پر کاسکا کے بارے میں بات چل رہی تھی پیٹرک اس بات کے لئے مان جاتا ہے پوری در میں کاسکا سے ملنے کی اس کی گرینڈ مدر آتی ہے گرینڈ مدر اسے دیکھ کر بہت ہی خوش تھے وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طریقے سے گریٹ کرتی ہے گرینڈ مدر نے اس کے لئے سپیشل میل کلایا تھا یہ کاسکا کو بہت اچھا لگتا ہے دون سے جیڈرس اور ویکرس ہی دونوں کاسکا پر نظر رکھ رہے تھے انہیں لگ رہا تھا کہ تھوڑے دن یہاں پر رکے گی اور اس کے بعد وہ چلی جائے گی کیونکہ اسے یہاں پر اچھا نہیں لگے گا گرینڈ مدر اور کاسکا کو ساتھ میں دیکھ کر ہونے لگتا ہے کہ شاید کاسکا اب یہاں سے نہیں جائے گی کاسکا نے گرینڈ مدر کو سب کچھ بتایا گرینڈ مدر گہتی ہے کہ اب تمہارا آگے کا کیا پلان ہے گرینڈ مدر گہتی ہے کہ یہاں پر میں بھی ہائیز کروں گی اس پر ریسیچ بھی گہ سکے گی اور ایک ٹاپ کلاس فیسلیٹی ہوگی گرینڈ مدر گہتی ہے کہ یہ سب تم کرو گی کہاں پر کاسکا گہتی ہے کہ یہی میرے ہاؤس میں کروں گی گرینڈ مدر گہتی ہے کہ یہ جگہ انف نہیں ہوگی وہ اسے اپنا خود کا گھر دے گہتی ہے کاسکا پر یہ سب سن کر بہت اچھا لگتا ہے رات میں باہر دھوفان آیا ہوا تھا بہت مارش گر رہی تھی کاسکا باہر دیکھتی ہے تو پیٹرک وہاں پر ٹینڈ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کاسکا باہر دیکھ اور گہتی ہے کہ یہ پرابیٹ پروپارٹی ہے تم یہاں پر ٹینڈ نہیں لگا سکتے پیٹرک بہت زیادہ سٹرگل کر رہا تھا اسے گہتی ہے کہ تمہیں اندر رہنا چاہیے یا اس دوفان میں تم رہ نہیں پاؤ گے پیٹرک کہتا ہے کہ میں بہت سارے ماؤنٹن چٹ کھر آیا مجھے اس طرح کی دوفانوں کی آدھت ہے کاسکا کہتی ہے کہ یہاں پر بیرس رہتے ہیں اور وہ بھی بارہ وہ تمہیں زندہ کھا جائیں گے پیٹرک بھیڑھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ گھر میں اندر آ جاتا ہے کاسکا نے کہا کہ تمہیں اپنے کپڑے نکال لینے چاہیے وہ بھیگا ہوا تھا پیٹرک کو لگتا ہے کہ کاسکا اس میں انٹریسٹ چیڑ ہے وہ پھر اپنے سارے کپڑے نکال دیتا ہے کاسکا اس بات پر صرف ہز دیتی ہے اور اس کے لئے کپڑے لے کر آتی ہے بعد میں کاسکا اسے گہتی ہے کہ اپنے سارے گھنڈی چیزیں لے کر مورننگ میں یہاں سے چلے جانا پیٹرک کہتا ہے کہ یہاں سے جانے کے لئے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ اسی ڈاؤن میں رہ کر کوئی ہوتیل ڈھونڈ لے گا رات وہ یہی پر بھیتانے والا تھا تو کاسکا کہتی ہے کہ باہر جا کر ووڈز لے کر آو وہ جب ووڈ لینے کے لئے گیا تو دیکھتا ہے کہ ویکس اور جیڈرس ایک کاسکا کے بی خائز چھوڑا کر لے کر جا رہے تھے تاکہ وہ یہاں پر بزنس نہ کر پائے پیٹرک یہ دیکھ لیتا ہے اور انہیں یہاں سے بھگا لیتا ہے اس میں کاسکا کے بی ہم ٹوٹ گئے تھے کاسکا جب یہ دیکھتے ہیں تو اس بات پر بہت غصہ ہو جاتی ہے اس سے وہ پیٹرک کو یہاں سے نکال دیتی ہے راستے میں اسے بہت بڑی کوٹ دیکھی یہ پیٹرک کو انجور کر دیتی ہے اس کے بعد پھر ہو ہسپیٹل میں آ گیا ویکنز اور جاروز سوچ رہے تھے کہ کاسکا اب یہاں سے کیسے جائے گی انہیں گائیڈے آتا ہے کہ یہاں کیاگر کسی لڑکے سے اٹھار کرتی ہے اور اگر اس لڑکے نے اسے دھوکہ دیتیا تو وہاں سے وہ بھاگ جائے گی وہ بھی اس لڑکے کو ڈونڈنے کی کوشی سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ الگ الگ لڑکوں کی انٹرویو لے رہے تھے پر انہیں کوئی بھی پسند نہیں آتا کاسکا نے ڈاؤن کے بہت سارے لڑکوں کو آڈیڈی ریجک کیا ہوا تھا اس کے بارے میں بیٹرک کو پتا چلتا ہے بیٹرک جا کر ان سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں کو کام میں کر سکتا ہو ان سے بھی اور ڈیل کر لیتا ہے کہتا ہے کہ مجھے کاسکا کے اوپر ساری انفارمیشن چاہیے پہلے تو جائیڈرز اس کے لئے منع کر رہا تھا پر ویکرس پھر اسے منع لیتا ہے سب مل کر پھر ایک پلان مناتا ہے اگلے دن کاسکا اپنے بی ہائیڈز کے لئے ووڈ ڈون رہی تھی رات میں اس کی چھت بھی لیک ہونے لگ گئی تھی تو اس کے لئے بھی اسے وڈ کی ضرورت پڑھنے آلی تھی وہ الگ الگ جگہ بچاتی ہے پر کوئی بھی اسے ہیلپ نہیں کر رہا تھا وہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ سارا وڈ ہم نے آلڈیڈی سیل کر دیا ہے یہ وڈ ویکرس اور جائیڈرس نے مل کر ہی بھائی کیا تھا تاکہ کاسکا کو ہیلپ ہو نہ سکے جب کاسکا گھر پر آتی ہے تو پیٹرک اس کے لئے بی ہائیوز لے کر آیا تھا کاسکا کو دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے اور اسے پوچھ دیکھ تم نے اس اب لایا کاس ہے پیٹرک کہتا ہے کہ میں خوش بھی کر سکتا ہوں میں خود ایک بہت اچھا کارپینٹر ہو کاسکا ایمبریس تو دیکھ پر پھر بھی اسے زیادہ بھاؤ نہیں دیتی ہے پیٹرک پھر خود اس کا روف اچھی طریقے سے فکس کرنے لگتا ہے یہ کرتے کرتے ہو کہ نیچے گر گیا کاسکا اسے اٹھا کر بیڑ میں لے کر آتی ہے پیٹرک کو بھی سے رکھتا ہے کہ کاسکا اس میں انٹرسٹیڈ ہے وہ جان بجھ کر انجورڈ ہونے کا ناٹک کر رہا تھا کاسکا نے بات دیکھ لی وہ اپنی گرانڈ مدر کو بلا لیتی ہے دونوں مل کر پھر پٹین کرتے ہیں کہ اس کیوں کیر کر رہے ہیں اور اسے جھڑوں سے بہت مارتے ہیں پیٹرک بیچارہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے پیٹرک پر اس کی سسٹر بھی بہت بریشر بنا رہی تھی تمہارے پاس بہت ایک کم ٹائم ہے جلدی تمہیں کام کمپلیٹ کرنا پڑے گا پیٹرک ندی کے پاس تھا اور اسے پھر سے وہی گھوٹ دیکھتی ہے وہ پھر اسے انجور کر دیتی ہے پیٹرک پھر ڈاکٹر کے پاس آ گیا ڈاکٹر نے اس کے علاج کیا پھر وہاں پر پیٹرک سے پیسے مانگنے والا آدمی آ چکا تھا جلدی سے پیچھے کے دور سے پیٹرک پھاک جاتا ہے ڈاکٹر بیچارے پیسے ڈسپوائنڈڈ ہو گئی تھی ڈاکٹر پھر اس آدمی کوئی بٹھا لیتی ہے اس کے بعد نیکسیمم لیکتا ہے کہ پیٹرک سوائکس پر جیڈل سے ملتا ہے انہیں کہتا ہے کہ اسے ذرا پرالوم آ رہی ہے پھر وہ سلولی سلولی یہ کام کر ڈالے گا پیٹرک کاسکا کے ساتھ قریبیاں کیسے بیڑا ہے اس کے بارے میں وہ ڈسکس کرتا ہے نیکسیمم لیکتا ہے کہ کاسکا کی گرانڈ مدر کیہا پر وہ سب ملکر لیکر بنا رہے تھے اس کی گرانڈ مائے بہت ہی سٹرانگ لیکر بناتی تھی بارے بنانا اللیکل تھا یہاں بھروس سب لوگ ملکر بات کر رہے تھے ڈاکٹر گیا کہ میرے پاس پیٹرک آیا ہوا تھا کاسکا کو لگتا ہے کہ شاید ڈاکٹر اور پیٹرک کے بیچ میں کچھ ہوا اس وجہ سے ذرا آف سیٹ ہو جاتی ہے ہو گئی تھی کہ اب مجھے کسی بھی آدمی کو ڈیٹ نہیں کرنا ہے ڈاکٹر کہتی ہے کہ پیٹرک کے جانے کے بعد اور ایک آدمی آیا تھا وہ ایک اصل مرد تھا کاسکا پھر سمجھ جاتی ہے کہ ڈاکٹر اور پیٹرک کے بیچ میں کچھ بھی ہوا نہیں تھا تھوڑی دن میں وہاں پر پیٹرک سیٹی آفیشلز کے ساتھ بہت جاتا ہے اگر وہ اندر آتا ہے تو کاسکا کی گرانڈ مدر کو جیل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ لیکر اس طریقے سے بنانا illegal تھا اس وجہ سے انہیں وہ باہر ہی رکھاتے ہیں کاسکا کے بعد کوئی option نہیں رہتا اور ایک عیدی کہ پیٹرک میرے ساتھ رکھ سکتا ہے یہ ایسا پیٹرک کا plan نہیں تھا پیٹرک کاسکا کے گھر پر آ کر اسے کہتا ہے کہ تمہیں اب فائنلی مجھے گھر پر رہنے دینا ہی پڑے گا کاسکا کے عیدی کہ میں تمہیں ایسے ہی نہیں رہنے دوں گے تمہیں یہاں پر کام بھی کرنے پڑیں گے پیٹرک کاسکا کو پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا بزنس کرنا چاہتے ہو کاسکا اسے ساری ڈیٹیز دیتی ہے اس کے بعد اسے لکڑیاں توڑنے کیلئے کہتی ہے پیٹرک کو اتنا زیادہ اچھا آتا نہیں تھا یہ دیکھ کر کاسکا اس پر ہس رہی تھی جیسے وہاں سے چلی جاتی ہے وہیسے ویکرس اور جیڈرس اپنے آدمی لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور جلدی سے سارے وڑ کو کٹ کر دیتے ہیں تھوڑی در میں جب کاسکا واپس ہے تو امپریسٹ ہو جاتی ہے کہ پیٹرک نے اتنا سارا وڑ تھوڑا کیسے ہے اس کے بعد پیٹرک خود کی بڑائی کرتا ہے اندر رہنے کے بعد وہ ہر سا کوک کرتا ہے کاسکا کو یہ سب چیزیں بہت اچھی رکھتی ہے رات میں اس کے دور کے باہر وہ وائن لے کر کھڑی ہوئی تھی وہ نوک کرنے والی تھی پر اپنا مائن وہ چینج کر لیتی ہے پیٹرک کی جیسے بعد میں نوٹس کرتا ہے وہ کاسکا کے روم میں دیکھ رہا تھا اور اسے کپڑے بدلتے ہوئے دیکھ لیتا ہے وہ بھی اس کے دور پر نوک نہیں کرتا اگلی دن وہ کاسکا کے لئے فینز بنا دیتا ہے کاسکا آج بیز لینے کیلئے ماؤنٹن پر جانے والی تھی تو پیٹرک کو بھی اپنے ساتھ آنے کیلئے کہتی ہے ایک بہت بڑا ماؤنٹن تھا اور پیٹرک کو جڑنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کاسکا کہتی ہے کہ تم تو اتنے بڑا ایڈوینجرر ہو تم اتنا زیادہ تکلیف نہیں ہونا چاہیے اوپر جائے گا وہ ویوز ایک دل تو یہ بہت ہی بیوٹیفول تھا دوروں میرگر ویوز کو نیچے نکالتا ہے بیز نکال کے نیچے آتے وقت کاسکا پیٹرک پر گیج جاتی ہے وہ دوروں قریب آ جاتا ہے پیٹرک کیا تھا کہ ماؤنٹنز کی لڑکیاں کہتی ہے کہ ہماری فرسٹ کیس ہمارے پوری ریلیشنشپ کے بارے میں بتا سکتی ہے کاسکا اس کے تھوڑے سے قریب آتی ہے اور پھر اسے پسٹ کر دیتی ہے کہتی ہے کہ اپنے ماؤنٹن کی لڑکیوں کے پاس ہی جاؤ وہاں سے واپس آتے وقت پیٹرک کو پھر سے وہی کوٹ دیکھتی ہے اور اسے پھر سے انجور کر دیتی ہے اس بار پیٹرک کاسکا کی گرانڈ مادر کے پاس آتا ہے وہ اس کی ملم پٹی کہہ رہی تھی پیٹرک اسے کہتا ہے کہ میں کاسکا کو لائک کرتا ہوں میں اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی دل کی بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں پر کاسکا کوئی بھی بات سنتی نہیں گرانڈ مادر گئی تھی ہے کاسکا ایک بہت ہی ایکسٹرارڈینری لڑکی ہے تمہیں اسے پانے کے لئے کچھ الگ کرنا پڑے گا اب اس کے لئے پیٹرک ویکرس اور جیڈرنس کے ساتھ مل کر ایک پلان بناتا ہے ان کی ڈام میں ایک کمپیٹیشن ہوتی تھی یہاں پر وڈ چاپنگ ہوتی تھی اور سب لوگ مل کر وڈ چاپ کرتے تھے بڑے بڑے وڈن راکس لے کر انہیں کیری کرنا ہوتا تھا اور جو یہ پہلے کر لے یہ چیچ جاتا تھا اس میں لوگ انجورڈ بھی ہو جاتے تھے اسی کمپیٹیشن میں پیٹرک حصہ لے لیتا ہے کاسکا کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا اسے دیکھ کر وہ سپرائنسٹ ہو جاتی ہے اسے روکنے کے لئے جاتی ہے کہتی کہ یہ سب مت کرو اس میں تم انجورڈ ہو جاؤ گیا تم کبھی بھی اس میں جیت نہیں سکتے پیٹرک کہتا ہے کہ اگر میں اس میں جیت گیا تو میرے ساتھ کافی پڑھانا کاسکا کہتی کہ کچھ بھی بات مت کہو پیٹرک کہتا ہے کہ اگر میں جیتنے نہیں والا تو تم میرے ساتھ بیٹ لگا سکتی ہو اس کے بعد کمپیٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ہم پیرلل میں دیکھ سکتے ہیں کہ جن بھی لوگوں نے کمپیٹیشن میں حصہ لیا تھا وہ سب کو ویکس اور جیڈرس پیسے دے رہے تھے یعنی کہ وہ خود سے ہا جائے اور پیٹرک جیت جائے صرف ایک آدمی اسے پیسے نہیں لیتا کیونکہ وہ جیتنا چاہتا تھا پیٹرک اور پھر اس آدمے میں ریل کے کمپیٹیشن ہوتی ہے اور فائنلی اس میں پیٹرک جیت جاتا ہے دوسرے آدمی کا وڈا بلوک کسی پر گرنے والا تھا پر اسے بھی پیٹرک بچا لیتا ہے کاسکا پیٹرک سے گھستا ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے رائے مادر پیٹرک سے کہتی ہے کہ میں تمہیں یہ سب نہیں کرنے کے لیے کہا تھا تمہیں کسی کی فیلنز کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے آج رات کاسکا اسے گھر کے اندر میں ہی لینے والی تھی کاسکا کو تہلی پانسل آفیس سے کال آتا ہے اور اس کی بیز آئی تھی دو دن کے لیے وہ بیز وہی پایا ہے اسے جلدی جا کر وہ لے کر آنے پڑے گی ورنہ امر جائے گی وہ پھر پیٹرک کو کہتی کہ ہمیں جلدی چلنا پڑے گا وہ جلدی سے وہاں پر پہنچت ہو جاتے ہیں پر جانا لیٹ ہو گیا تھا ایسی وجہ سے آفیس بند ہو رہا تھا آفیس بند کرنے والی ایک لیڈی تھی پیٹرک جلدی سے جا کر اسے بات کرتا ہے اور اسے اپنی اچھی باتوں کی وجہ سے منا لیتا ہے تاکہ وہ آفیس کو فیسے کھول سکے تھوڑی دن میں پیٹرک کاسکا کو پانسل لے کر واپس آ جاتا ہے کاسکا پہ دیکھ کر بہت اچھا رہا وہ پیٹرک کو گلے لگا لیتی ہے گھر آگر اس کے ساتھ وہ انٹیمیٹ ہونے لگے پیٹرک کو اس کے ساتھ یہ سب کرنا غلط لگتا ہے اور انہیں سب کو سچا ہی بتا دیتا ہے کہ اسی کی سسٹر کے لیے کام کر رہا تھا گھر پر پیٹرک کا فون نیچے گیرا ہوا تھا اسے ایکتا کا کال آ رہا تھا اس کال کی وجہ سے کاسکا سمجھ جاتی ہے کہ پیٹرک اپنے سسٹر کے کہنے پر یہ سب کر رہا ہے اس سے وہ بہت زیادہ غصہ ہو گئے پیرلل میں بیکرز اور جائرڈرز میں بہت غصہ تھے ان میں لڑائی چلی رہی تھی تب وہاں پر کاسکا جاتی ہے کاسکا کہتی کہ میرے ساتھ یہ سب کرنے کے لیے تمہیں کپی پیسے ملے اس سے کنفرن کرتی ہے اور روتے روتے وہاں سے جا رہی تھی کہتی کہ اب اس ٹاؤن میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے والی تھی یہ سب باتیں وہاں کا سٹی آفیشل سن رہا تھا وہ ان سے کہتا ہے کاسکا بھی یہاں سے جانے والی ہے اس کے لینڈ میں جو ٹریجر ہے اس کا کیا ان سب کو ٹریجر کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا یہ بات صرف ایکتا ہی جانتی تھی کہ وہاں کا وڈ ٹریجر کے برابر ہے وہ پھر سٹی آفیشل سے سب کو جھگلوا لیتے ہیں کہ ایکچول میں یہاں پر چل کر رہا ہے اب اس وڈ کو پورا گھنٹوں لینے کا سب مل کر ایک پلان بناتے ہیں وہاں پر کاسکا کی گرانڈ مدھر بھی تھی پیٹرک انہیں سوری کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سارے گنڈے بھی گیا یہ سب میرے سسٹر نہیں میرے پیچھے لگائے تھے تاکہ اس کا کام وہ کر سکے وہ بھی اپنی سسٹر کے خلاف تھا وہ نے سوری کہتا ہے کاسکا کے ساتھ یہ سب کرنے کیلئے اور وہ ایکچول میں کاسکا سے پیار کرنے لگ گیا اسے وہ دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا پیر لگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اور جو گنڈا بیٹری کے پیچھے تھا انہوں کے بیچ میں افیر ہو جاتا ہے وہ اسی جا کر گنفرنٹ کرتے ہیں وہ گنڈا پھر ایگتا کے پاس جاتا ہے اگیتا کی کام اب کمپلیٹ ہونے والا ہے اس کے بعد ہم نے ایک دل کیوں سے مل کر اگیتے کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اسے فائنالی کہہ دیتے ہیں کہ اب لینڈ وہ سیل کرنے والے ہیں پیٹری پھر اگیتا سے اپنے 50% شیئر سیل کر کر پیسے لے لیتا ہے یہ سارے پیسے کو کاسکا کی بی ہائی بنانے کے لیے انویسٹ کرتے ہیں جاریس کاسکا کو آکر سواری گہتا ہے اور وہ فیل سے فیملی بن جاتا ہے اس کے بعد نیکسیمم دیکھتا ہے کہ اگیتا بینک ایمپلائی کو لینڈ ڈکھانے کے لیے آئی ہوئی تھی وہاں پہ پیٹرک پہنچاتا ہے پیٹرک کہتا ہے کہ ویکس جارڈرس اور میں مل کر اب ہماری وڑ کی کمپنی سٹارٹ کر رہی ہے ہم ہمارا خود کا افرنیچر دوبائی کے کلائنٹ کو سیل کریں گے اگیتا کے بعد کچھ بھی نہیں ہے بینک کے اب یہ سب بزنس کرنے کے لیے پیٹرک کو لون دینے والی تھی پیٹرک نے دوبائی کے کلائنٹ کے ساتھ بات کر کر ڈیل فائنلائز کر لی تھی سب لوگ اب بہت ہی خوش تھے نیکسیمم دیکھتا ہے کہ جارڈرس کے بیٹے اور ویکٹرز کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے کاسکا کو بھی اب پتا تھا کہ پیٹرک نے اس کے لیے سب کچھ کیا ہے وہ پھر اس کے پاس آتا ہے وہ گیتا ہے کہ میرے پاس اس تاؤن میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے کیا کوئی جگہ تمہیں پتا ہے کاسکا کہتی ہے کہ کیا تم یہاں پر صرف تھوڑے دینوں کے لیے رکھو گے یا پھر زیادہ رکھنے کا بھی کچھ پلان ہے پیٹرک کہتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں کاسکا پھر اسے معاف کر دیتی ہے وہ دونوں ایک دوسری کو کس کرتا ہے اور اب ایک دوسری کے ساتھ ہے فائنلی ان دونوں کے ڈانس کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہوتی ہے اگر آپ کو ایکسپینشن اچھا رکھتا تو پیسے لائک اور کمنٹ ضرور کر دی جائے گا کہ بہت ساری موویس دیکھ کر آتا رہتا ہوں تو پیسے شاندہ سبسکرائب کر دی جائے اور بیل اٹویشن آئیکن دونوں میں مد بھولے گا موویس سے ملیں گے اور انہوں کے ساتھ تو پکلے کھائیں گیو اور آپ نے آپ کا کھائل رکھیا